نمسکار دوستو آج ہم اپنے ویڈیو میں بات کریں گے سات نمبر کے امیزنگ فیکٹ کے بارے میں کہ سات نمبر کو اتنا لکھی کیوں مانا جاتا ہے اس کی کیا امپورٹنس ہے کہ آپ ان انعکارنوں کو جانتے ہیں جو اس نمبر کو بہت خاص بناتی ہے کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ سنکھیا ہمارے ساتھ کیسے جڑی ہوئی ہے اور کس پرکار سے یہ سب ہوتا ہے وہ تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہی اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے سائنس کے فیکٹس کے بارے میں جو آج تک آپ نے نہیں سنے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کو دوستو صدیوں سے سات نمبر کو بہت لکھی مانا جاتا ہے اس کے بہت سارے ریزن ہیں جس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ہمارے آس پاس ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیشہ وششت سنگھیا میں پائی جاتی ہیں جیسے ہمارے شریر میں پانچ سینسر ہیں ایک سال کو کمپلیٹ کرنے میں تین سو پیسٹھ دن لگتے ہیں اور ایک دن کو کمپلیٹ کرنے میں چوبیس گھنٹیں اتحاس میں نمبر مہتوپون گھٹناوں کو بتانے والی تیتھیوں کے روپ میں یاد کی جاتی ہیں سنگھیائیں پرانی کہانیوں اور دھرم پرمپرہ کا ایک ایمپورٹن پارٹ ہے ہم لگ بھگ ہر پل ان کا سامنا کرتے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ بار بار ایک ہی سنگھیا کا آنا یا ایک ہی پیٹرن کا ہونا کیول ایک سینیوگ مات رہے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ سنگھیائیں چھپا ہوا ارث رکھتی ہیں اب آگے ہم اس میننگ کو سمجھنے کا پریاست کریں گے جو ساتھ کے پیٹرن کو فالو کرتا ہے اور بتائیں گے کہ یہ ویژیا نتیہاس اور بھوگول کے چھیتروں میں کیسے پریوک کیا جاتا ہے اور ساتھ کے بارے میں کچھ مزیدار اور روچک تتھیا سے گجریں گے دنیا میں سات مہادویب ہیں سبتہ میں سات دن ہوتے ہیں ہمارے شریر میں سات چکر ہوتے ہیں برمانڈ میں سات تاروں کے سموں کو سبت رشی کہتے ہیں وشو میں سات عجوبے ہیں اور وشو میں سات مہا ساغر ہیں شادی میں سات فیرے ہوتے ہیں ان کے لیے سات وچن ہوتے ہیں اور ان کو نبھانے کے لیے سات جنم تک سات رہنے کا وعدہ کیا جاتا ہے شادی سات جنموں کا پویتر بندن ہے ہماری توجہ سات دنوں میں دوبارہ بدل جاتی ہے اور ہماری کوشکہ ہر سات سال میں بدل جاتی ہے دکھ کی سات عوستائیں مانی جاتی ہیں ستندھاری جیووں میں سات باہری چھدر ہوتے ہیں امریکہ میں شادی کی سالگرہ کو اونیا تامبے کی سالگرہ کے روپ میں مانا جاتا ہے جے کے رولنگ کی ہیری پورٹر سیریز میں گینی ویلیز ان کا ساتھوہ بچہ ہے اس کے علاوہ ہیری پورٹر شرنکھلا میں سات کتابیں ہیں ہینڈ بول میں پرتی ایک ٹیم میں ساتھ کھلاڑی ہوتے ہیں اندر دھنوش کے رنگوں کی سنکھیا بھی ساتھ ہوتی ہے سنگیت میں ساتھ سر ہوتے ہیں سا رے گا ما پا دھا نی پاسے کو پلٹنے کے سمیں ساتھ کے ہونے کی سب سے زیادہ پوسیبیلٹی ہوتی ہے او ایس آئی موڈل میں ساتھ پڑھتے ہوتی ہیں او ایس آئی کا ارث ہے اوپن سسٹم انٹر کنیکشن یہ ایک ریفرینس موڈل ہے جو بتاتا ہے کہ ایک کمپیوٹر کے ایک سوفٹ ویئر اپلیکیشن کی جانکاری بہت ایک مادیم سے دوسرے کمپیوٹر کے سوفٹ ویئر اپلیکیشن میں کیسے جاتی ہے او ایس آئی موڈل کی ساتھ پڑھتوں میں سے پرتییک پڑھت ایک وشیش نیٹ ورک فنکشن کرتی ہے ساتھ لوجک گیٹ ہیں ساتھ سے نو کے بیچ میں آنے والی سب سے بڑی عبادج سنکھیا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں بھی ساتھ نمبر کا مہتو ہے ستندھاریوں کی گردن میں ساتھ ہڈی ہوتی ہے پیریوڈک ٹیبل میں آورت کی سنکھیا ساتھ ہوتی ہے املیے اور چھاریتہ کے بیچ اُدھا سین کے لیے پی ایچ ویلیو ساتھ ہوتی ہے ڈیجیٹل ڈیوائز ساتھ کھنڈ ڈسپلے کا اپیوگ کرتی ہے یہودی شادیوں کے بعد دھولا اور دھولن کے لیے ساتھ دنوں کا بھوجن سماروں اور سماروں کے دوران ساتھ آشروادوں کا پارٹ کیا جاتا ہے اسلامی پرمپرہ میں ساتھ آسمان اور ساتھ دھرتی ہیں نرک میں آگ کی سنکھیا اور سورگ اور نرک دونوں کے دواروں کی سنکھیا بھی ساتھ ہیں ایک نیم بتاتا ہے کہ یدی ہم لگاتار کسی کام میں ساتھ سال تک لگے ہوئے ہیں تو ہماری اس میں دلچسپی اور اس سے ملنے والی خوشی کم ہو جاتی ہے کرکیٹ پلئیر ایم ایس دھونی اور فٹبال پلئیر رونالڈو دونوں کا جرسی نمبر بھی ساتھ ہیں اور دونوں سر کا برثڈے ساتھ وے مہینے کی تاریخ کو آتا ہے اس کے علاوہ ہندو دھرم کے دھارمک گرنتوں میں بھی ساتھ انکھ کو بہت شب مانا جاتا ہے کیونکہ آسمان میں سب ترشی ہوتے ہیں اس کے علاوہ مسلم لوگوں کی قرآن میں بھی ساتھ کو بہت ہی شب انکھ مانا گیا ہے کیونکہ ان کے پویتر نمبر ساتھ سو چھیاسٹی کی شروعات ہی اسی سے ہوتی ہے بڑے بڑے امیر لوگ ساتھ نمبر کو شب مانے جانے کے قارن اپنی گاڑیوں پر یا امپورٹنٹ چیزوں پر ساتھ نمبر یا ساتھ تاریخ کو لیتے ہیں اگر آپ کے سامنے بھی بار بار ساتھ انکھ آ رہا ہے تو یہ آپ کے لیے شب سنکیت ہے اور آپ جلد ہی اپنی لائف میں سکسسفل ہونے والے ہو اگر آپ کی لائف کے ساتھ ساتھ انکھ جڑا ہوا ہے تو آپ یقین مانیے جلد ہی آپ کی زندگی بدلنے والی ہے اور آپ کروڑ پتی بننے والے ہیں دوستو ابھی تک ہم نے یہ جانا کہ ساتھ نمبر خاص کیوں ہے اب ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے سائنس کے ویریس فیکٹ کے بارے میں کیا آپ کو معلوم ہے کہ پرتوی پر موجود آکسیجن مہا ساغروں سے اتپن ہوتی ہے یدی پرتوی سے آکسیجن پانچ سیکنڈ تک گائب رہے تو سارے ایکو سسٹم پر اس کا برا پرباو پڑے گا پر اگر تین منٹ تک گائب رہے تو سات سو کروڑ کی پوپیلیشن ختم ہو جائے گی اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے سروائیول کے لیے آکسیجن کتنی ضروری ہے کیا آپ کو پتا ہے ایک بادل کا وزن ایک ملین پاؤنڈ ہو سکتا ہے جو کی دنیا کے سب سے بھاری جیٹ کے وزن کے برابر ہے وہ بھی تب جب وہ کارگو اور یاتریوں سے بھرا ہوا ہو اگر دھرتی کے کیول ایک چمچ مٹی میں لوگوں کی تلنا میں بہت ادھک سوکشم جیب ہوتے ہیں آپ کو سن کر عجیب لگے گا نیشنل جیوگرافی کے ایک ویڈیو کے انوسار چوہے گدگدی کرنے پر ہزتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ کیلہ ریڈیو دھرمی ہوتا ہے کیلے میں پوٹیشیم ہوتا ہے جو پھل کو تھوڑا ریڈیو دھرمی بناتا ہے شاید آپ کو نہ پتا ہو کہ گرم پانی ڈھنڈے پانی کی تلنا میں تیزی سے جمتا ہے یہ کھوچ الیکٹرک اپکرونوں میں روزانہ پریوگ میں لاغو کی جا سکتی ہے دوستو اس بات پر شاید ہی کوئی یقین کرے کہ پرتوی پر پیڑوں کی سنکھیا ہماری آکاش گنگا میں تاروں کی سنکھیا سے زیادہ ہیں نیچر جنرل میں پرکاشت 2015 کے پیپر کے انمان کے انوسار پرتوی پر پیڑوں کی سنکھیا بہت ادھک ہے جو کی لگ بھگ 3.4 ٹریلین ہے یہ سننے میں تھوڑا عجیب ہے کہ منوشے میں انیہ پرجاتیوں کے ڈینے ہوتے ہیں لیکن اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ منوشے کے پاس بہت ادھک ڈینے ہوتا ہے مطروں ارن ورن اور شنی کے وائیو منڈل میں اتنا ادھک دباغ ہے کہ وہ کاربن پرمانوں کو کرسٹلائز کر کے انہیں ہیرے میں بدل سکتے ہیں ویگیانکوں کے انوسار شنی کے کچھ حصے پر ہر سال لگ بھگ 2.2 ملین پاؤنڈ ہیرے کی بارش ہو سکتی ہے یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ پانی ایک ساتھ تینوں عوستہ گیس ترل ٹھوس میں موجود ہو سکتا ہے ہیلیوم گرودوہ کرشن کے ویرودھ کار رہ کرتا ہے جب ہیلیوم کو اتیدک تاپمان پر ٹھنڈا کیا جاتا ہے تو وہ ایک سوپر فلویڈ میں بدل جاتا ہے ناسا کے انوسار ارزا سور فلیرز ریلیز لاکھوں سو میگا ٹن پرمانوں بموں کے ایک بار میں ویسوٹ کے برابر ہیں یہ اچھی بات ہے کہ پرتوی کا وائیو منڈل ہمیں ان کے وکرن سے بچاتا ہے شاید آپ کو یقین نہ ہو کہ انترکش میں ڈکار لینا ناممکن ہے کیونکہ ویکیوم میں ہم گیس پاس نہیں کر سکتے ہیں ویگیانیکوں کے انوسار ہمارے شریر کا لگ بھگ آدھا حصہ بیکٹیریا ہے منوشے بھی جہر پیدا کر سکتا ہے لگ بھگ سبھی ریپٹائز اور میملز میں یہ شمتہ ہوتی ہے اگر آپ کلر سائکلوجی کو جانتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کوکو کولا اپنے لوگوں میں لال رنگ پریوک کرتی ہے کیونکہ لال رنگ اٹریکٹیو ہوتا ہے اور یہ زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اسی طرح میکڈانلز جو اپنے لوگوں میں یلو اور ریڈ کلر یوز کرتی ہے جو ہنگر اور ہیپینیس کو سیمیلیٹ کرتا ہے وہی بلو کلر جسے سیمسنگ اپنے لوگوں میں یوز کرتا ہے وہ ٹرسٹ کو شو کرتا ہے اس کا مطلب کمپنی اپنے لوگوں میں ایسے ہی کسی رنگ کا یوز نہیں کرتی اس کا ایک پرٹیکولر میننگ اور ریزن ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک بلین تک کاؤنٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ اگر آپ اسے ایک دو تین چار ایسے کر کے کاؤنٹ کروگے اور ہر ورڈ میں آپ ایک سیکنڈ لوگے تب بھی آپ کو ون بلین کاؤنٹ کرنے میں بتیس سال لگ جائیں گے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ فیکٹ بابا ہندی چینل اب تک سبسکرائب کر لیا ہوگا جس سے ہماری اگلی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی اگر آپ کے پاس کسی بھی طرح کے سجھاو ہیں تو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اگلی ویڈیوز کو اور بہتر بنا سکیں چلیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے